پاک تسلیس یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کا خالق اور مالک رب عبدی قادر مطلق خدا مند خدا لا محدود ہے اس کو سمجھنا انسانی اکل اور سوچ سے بالاتر ہے وہ لا فانی اور لا سانی ہے ہماری انسانی زندگی چند سال کی ہے لیکن وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم اور دائم ہے جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لا محدود قادر مطلق ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والا ہے اور وہ انسانی اکل اور سوچ سے بالاتر ہے تو پھر کیوں کر کچھ مسیحی اور گیر مسیحی پاک تسلیس کے بھید کو دنیاوی سعویوں سے توڑ مڑوڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس گیا خدا کے سچے پرستار مسیحیوں کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ خداون یسو مسیحی نے یہ الفاظ مبارکہ خود ادا کیے ہیں کہ وہ صحبے اکتیار ہے اور وہ شاگردوں کو مشن عطا کرتا ہے اور اس کے خود کے الفاظ مبارکہ ہیں کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اکتیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں ببتسمہ دو مطی کی انجیلس کا ٹھائیس باپ اس کی نومی آیت جب خداون یسو مسیحی نے خود ہی الفاظ مبارکہ ادا کیے ہیں جو پاک تسلیس میں تین اشخاص ہیں یعنی باپ اور بیٹا اور القدس تو پھر کسی قسم کے سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی لیکن اکثر اوقات چند حسرات جو پاک ماکلیسیہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک تسلیس کا لفظ تو بائبل میں استعمال ہی نہیں ہوا اس کا محفوم اور اس کا مطلب کیا ہے بے شک خدا من یسو مسیح نے پاک تسلیس میں استعمال ہونے والے الفاظ مبارکہ یعنی باپ اور بیٹا اور القدس خود ادا کیے ہیں اور یاد رکھا جائے تسلیس کو انگریسی سبان میں ٹرینیٹی لاتینی میں ٹرائون اور اردو میں اس کا مطلب تین ہیں اکثر گیر مسیحی اس بات کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ مسیحی تو تین خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور سچے دین کی دعوت بھی دیتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ مسیحی صرف اور صرف ایک ہی خدا مند باری طالع پہ ایمان رکھتے ہیں جو قادر مطلق اور خدا واحد ہے اور وہی اسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور خدا مند باری طالع میں تین اشخاص یعنی باپ اور بیٹا اور القدس ہے بہت ساروں کے لیے یہ بات انسانی اکل سے بالاتر ہے اور خدا مند یسو مسیح کے خود کے الفاظ مبارکہ ہیں تم سنتے ہوئے سنوگے پر ہرگیس نہ سمجھوگے اور دیکھتے ہوئے دیکھوگے پر ہرگیس نہ پہچانوگے مدی کی انجیل اس کا تیرہ باب اور چودوی آیت خدا مند یسو مسیح خود ہی فرماتا ہے کہ خدا واحد ہے اور یوں لکھا ہے سن اے اسرائی کہ خدا مند ہمارا خدا ایک ہی خدا مند ہے لیکن جب وہ برکت دینے اور مسیح زندگی کا آگاز کرنے کی بات کرتا ہے تو خدا مند یسو فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں ببتسمہ دو اسی پاک تسلیس کے نشان سے ہم مسیح اپنی عبادات کا آگاز کرتے ہیں اور اسی پاک تسلیس کے نشان سے کاہین یا بشب تمام تر ساکرامنٹوں میں مومنین کو برکہ دیتا ہے خدا مند یسو کا باپ اور بیٹے اور القدس کی بات کرنا کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں بلکہ ترہیت کی کتاب میں ہی اس کا بیان اور سکر ہے یعنی تقوین کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی چار آیات مقدسہ میں ہی یوں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا یعنی خدا اور روح خدا مند پانیوں پہ جمبش کرتی تھی یعنی رل قدس اور خدا نے کہا یعنی کلمہ ادا کیا روشری ہو یہاں پہ خدا مند یسو کی بات کی گئی ہے جو متجسد کلمہ ہے لہذا ترہیت کی کتاب واسعہ کر دیتی ہے کہ خدا باپ اور بیٹا اور رل قدس تینوں کا سکر ہی توریت کی کتاب میں محجود ہے تکوین ہی کی کتاب اس کا اٹھارہ باپ میں تین فرشتوں کی صورت میں حضرت ابراہیم پہ خدا خود صاحر ہوتا ہے اور وہ انہیں دیکھ کر کھیمہ کے درواسہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور ابراہیم سمین تک اپنا سر جھکاتا ہے تکوین کی کتاب اس کا اٹھارہ باپ اس کی دوسری آیت کہ وہ انہیں دیکھ کر زمین تک اپنا سر جھکاتا ہے مسیح مفقرین کے مطابق خدا خود زمین پر اترتا ہے یعنی خداوند باری طالع شروع ہی سے باپ اور بیٹے اور رل قدس کی صورت میں موجود ہے اور وہ فرشتوں کی صورت میں تسلیسی طور پر تین ہوتے ہوئے اترتا ہے اور وہ واحد ہے پس ہم میں سے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں خدا کو سمجھتا ہوں یا میں خدا کو جان گیا ہوں تو یاد رکھا جائے کہ کوئی بھی خدا کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ خدا خود اپنی الہی حکمت اور الہی قدرت سے عطا نہ کرے مقدس اگستین فرماتے ہیں اگر تم خدا کو سمجھ چکے ہو تو جو کچھ تم سمجھ چکے ہو وہ خدا نہیں ہے اور مقدس توماس ایکوائنس دے ویریتاتے میں فرماتے ہیں خدا کا جوہر خود ہی ہم سے ہمیشہ کے لیے پوشیدہ رہتا ہے اپنی موجودہ زندگی میں ہی ہم خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں وہ ہم سے بالاتر ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور کر سکیں پس خدا باپ کے بارے میں بائبل مقدس میں کیا بیان ہے سن اے اسرائیل کہ خدا مند ہمارا خدا وہی اکیلا خدا مند ہے تصنیہ شرع کی کتاب اس کا چھے باپ اور مرکس کی انجیل اس کا بارہ باپ اور خدا مند یسو متجسد کلمہ کے بارے میں بائبل مقدس میں کیا بیان ہے اس کے بارے میں یوں بیان ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اسی یسو کے بارے میں تمہ رسول فرماتا ہے تو میرا خدا مند اور میرا خدا ہے اور خدا مند یسو خود اپنے بارے میں فرماتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ ابراہیم کے وجود سے پیشتر میں ہوں اور خداوند رول قدس کے بارے میں بائبل مقدس میں یوں فرماتا ہے اور روح خداوند پانیوں پہ جنبش کرتی تھی اور وہی روح کے بارے میں کلام اقدس میں یوں بھی لکھا ہے وہ تمہیں دوسرا وکیل بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی رول حق جسے دنیا پا نہیں سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے پس خداوند یسو مسیح باپ اور رول قدس کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی بیان کرتا ہے جو کچھ باپ خدا کا ہے وہ سب میرا یسو کا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر رول قدس تمہیں خبر دے گا یاد رکھا جائے کہ باپ بیٹا نہیں ہے اور بیٹا رول قدس نہیں ہے اور نہ ہی رول قدس باپ ہے بلکہ تینوں الگ ہیں لیکن تینوں ایک ہی ہیں اور تینوں ہی ایک خدا ہیں اور جب ہمارے خداوند یسو مسیح کے خود کے الفاظ سے مبارکہ ہیں کہ جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام میں ببتسمات دو تو آئیں پاک تسلیس کی عید مناتے ہوئے خدا واحد کی شکر گساری کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند باری طالع نے ہمیں مسیح ایمان میں استقلال بکشا لیٹس بی پراؤڈ ٹو بی کرسچنز اور باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام میں برکت پائیں آمین